آپ کو پورا کر کے جائے اس شفاعت میں داخل ہوگا اس میں ایک بات اور گوھر کرنی کی چیز حدیث بات میں آتا ہے کہ جس کے دن میرائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا پھر معلوم ہو مشہور حدیث ہے اکثر لوگوں کو معلوم ہے مصرح سب قرآن ساتھ میں معلوم ہوگا جن کے دن میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا لیکن اس حدیث میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جاؤ جس کے دن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہانم سے نکال کے لاؤ سمجھنے والی بات رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کہاں ہے جنت میں کی جہانم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کہاں ہے جنت میں کی جہانم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پر اللہ کا وعدہ ہے جنت ملے گی جہانم سے بچنے کا وعدہ لی رائی کے دانے کے برابر والے کہ اللہ کا وعدہ ہے جنت ملے گی جہانم سے نکالا جا رہا ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان نکالا جہانم سے مطلب جہانم میں ہے رائی کے دانے کے برابر جو ایمان ہے جہانم میں ہے اس کو وہاں سے نکال جنت پر پہنچا جائے گا اس میں کوئی شد کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان والے اللہ اس کو جنت دے گا بلکل حق اور سکت بات ہے لیکن اللہ کا وعدہ جہانم سے بچانے کا نہیں ہے جنا سمجھنے والی بات اللہ کا وعدہ جہانم سے بچانے کا نہیں ہے ایمان رائی کے دانے پر دائی کے دانے کے برابر ایمان پر جنت ملے گی یہ وعدہ ہے دیریکٹ جنت ملے گی اس کا وعدہ نہیں اللہ کسی کو دیریکٹ نہیں ڈال سکتا ہے وعدہ نہیں اللہ کی مرضی ہے معنوم پہ یہی ہے جہنم جا گے جہنم نکلوں پتہ یہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائے کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائے کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے امیت ہم اللہ سے رکھیں گے ہم نعوبی نہیں کرتے ہیں امید تو رکھنا ہے اور کامل ایمان کے حصول کی کوشش بھی کرنی ہے یہی بتانت سے رائے کی دانے کے ایمان کے برابر جو ایمان ہیں اس پر اتفاہ نہیں کرنا ہے کتنی سی ایمان ملکے کافی ہے اتفاہ نہیں کرنا ہے ایمان تو کامل ایمان اصل ایمان ہے کامل مسلمان اصل مسلمان ہے